معروف عدیب اور دانشور مستنسن حسین تارڑ صاحب جب شہر مدینہ پہنچتے ہیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہ رمضان کی برکتیں انہیں بھی ماضی میں چودہ سو سال پیچھے لے جاتی ہیں اور وہ یہاں کا احوال کچھ یوں بیان کرتے ہیں آج بھی مدینہ کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ساتھی کو یا صدیق لہٰذا یہ دنیا کا واحی شہر ہے جس میں ہر مہمان ہر اجنبی کا نام محمد اور ہر ساتھی صدیق ہے انسار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو کی اور ان کی نسلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں رمضان میں پورا مدینہ اشیاء خردنوش لے کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتا ہے دسترخوان بچھا دیے جاتے ہیں میزبانوں کے بچے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلانوں ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطار کی دعوت دیتے ہیں مہمان دعوت قبول کر لے تو میزبان کے چہرے پر روشنی پھیل جاتی ہے نامنظور کر دے تو میزبان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا تو ایک سات آٹھ برس کا بچہ میری ٹانگوں سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا چچا چچا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے میرے منجمد وجود میں ایک نلگوں شولہ سا لرز اٹھا میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسا دیا اور سوچا کہ یہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آٹھ ہڑتے اور پھر واپس نہ جاتے وہاں روزہ اتھر کے قریب ایک دربازہ ہے باب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجر مبارک میں قیام فرماتے تھے افتار کا وقت ہوتا دسترخوان بشتا گھر میں موجود چند کھجوریں اور دودھ کا ایک آدھا پیالہ اس دسترخوان پر چن دیا جاتا سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ازان کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ بہار دیکھئے باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافر تو نہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر دیکھتی واپس آ کر ارز کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ بہار بھیجوا دے گئے میں جو ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا میرے پیروں کے ناخنوں سے رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی میں وہیں بیٹھ گیا باب جبرائیل کے اندر ذرا سا ہٹ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا آج بھی رمضان ہے ابھی چند لمحو بعد ازان ہوگی ہو سکتا ہے آج بھی میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھیں ذرا دیکھئے بہار کوئی مسافر تو نہیں اور ام المومنین ارز کریں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہار ایک مسافر بیٹھا ہے شکل سے مسکین نظر آتا ہے نادم ہے شرم سار ہے تھکہ ہارا ہے سوال کرنے کا حوصلہ نہیں بھیکاری ہے لیکن مانگنے کی جررت نہیں لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں یہ خود کشکول بن کر آ گیا اس پر رحم فرمائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیچارہ سوالی ہے بیچارہ بھیکاری ہے اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور سارے آزا آنسو